دوستو اس ویڈیو کا لائک کرو اور لاپنگ کیکنگ چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دباؤ اے آم لے لو آم تاجے تاجے آم کلیہ کے ٹھیلہ سے آم کھائیے گا اپنی جندگی میں کبھی نہیں بھل پائیے گا آم لے لو آم تاجے تاجے آم اے کلیہ آم اللہ آم کیسے دے رہا ہے تاجے تاجے آم دے رہے نا کی پرانا پرانا اور خراب خراب آم دے رہا ہے اچھا بتاو آم کیسے دے رہا ہے ہم کو لینا ہے اے بھئی آم ایک دم راستے کا مال سستے میں ہے اتنا سستہ آم آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا بھئی آم ایک دم آم سستے میں ہے بتاؤ کتنا تول دو سمیہ نہیں ہے جلدی سے بتاؤ نہیں تو دم بڑھ جائے گا جلدی سے بتاؤ کتنا آم تول دو اے راستے کا مال سستے میں آم لے لو آم تاجے تاجے آم اے کلیہ آم والے ہم کو تو نہیں لگتا تو سستہ میں آم دے گا اسی کرن سے میں پہلے دم پوچھتا ہوں نہیں تو تولوانے کے بعد پیسہ رہے گا ہے یہ نہیں تو کہاں سے دوں گا میں سمجھ گیا نا تو تم پہلے دام بتا دو تب ہی ہم آم لیں گے تب ہی بولیں گے کہ ہم کو کتنا لینا ہے دام بتاؤ تم ایک کے جی آم کا دام کتنا ہے سمجھ گیا نا جلدی سے دام بتاؤ بعد میں ہم بولیں گے کتنا تولنا ہے اچھا پہلے عام کا دام بتایا ہے چلی کوئی بات نہیں ہم بتا دیتے ہیں تو دھیان سے سننا ایک کجی عام کا دام سو روپیہ ہے سنائی دیا ہے نہیں پوٹے سو روپیہ ایک کجی عام کے دام ہے بتاو کتنا تول دوں کیا کلی عامولا اتنا زیادہ دام سو روپیہ میں ایک کجی تو تو بہت تھگ رہا ہے کلی عامولا کچھ کم کرو تب ہی لیں گے عام اتنا منگا تھوڑے نام ہے کچھ کم کرو تو ہم عام لیں گے تو نہیں لیں گے بتاو کتنا روپیہ کم کرو گے ارے دیکھئے بھئی عام کا تو ایسے ریٹ فکس ہوتا ہے سو روپیہ سے تو کم ہوگا اور نہ زیادہ بیسی ہوگا لیکن آپ کر رہے ہیں تو ہم آپ کے لئے پچاس روپیہ میں آدھا کیجی تول دیں گے بتا یہ آدھا کیجی لینا ہے پچاس روپیہ لگے گا کیا پچاس روپیہ میں آم مل جائے گا ارے کلی عامولا تو کتنا اچھا ہے تو تو بول رہا تھا دام کم نہیں ہوگا تو نے صدی disc مارکٹس آم کھانے کا من کر رہا ہے آجا ٹھیک ہے بیٹی ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں بجار تو تمہارے لئے آم لیتے ہوں گا میں آجا بیٹی تم بھی بچوں کی طرح جیت کرنے لگتی ہو آجا کوئی بات نہیں میں جا رہا ہوں بجار اور تمہارے لئے اچھے اچھے آم کھڑیت کے لاؤں گا بیٹی تم گھری پہ رہنا اچھے کوئی بات نہیں بتائیے آپ کو کیا چاہیے اس وقت آپ کیا لینا پسند کریں گے آپ جلدی سے بتائیے آپ کو کیا چاہیے کیا لینا پسند کروں گا آپ جس طرح بات کر رہے ہیں دیکھنے میں تو لگتا ہے آپ اپنی کسٹمر کا بہت عجت کرتے ہیں اچھے ہاں ہاں وہ عجت دینا پڑتا ہے کیونکہ وہ ساسٹروں اور گرانتوں میں نہیں لکھا گیا ہے ہے تھی تھی دیو بھوا تو آپ ہمارے لیے تھی تھی کے سمانی نہ ہوئے تو اسی کرن سے ہم کو سیوہ کرنا پڑتا ہے اور اس سے سانتی اور سکون بھی ملتا ہے تو آپ بتائیے کیا لینا پسند کریں گے ہم آپ کی سیوہ میں چوویس گھنٹے آج رہیں بتائیے آپ کیا لینا پسند کریں گے ارے ویسے تو میرے کے کچھ لینے کا مند نہیں کر رہا ہے لیکن آگے سے پھر ہی میں لینے کے لیے اوپر آ رہا ہے تو بینا لیے تو نہیں جاؤں گا اچھے کوئی بات نہیں ہے جب اتنا دولی رہے ہو کیا لینا ہے کیا لینا ہے تو ایک کوکا کولا کا بوسل منگا دو تھنڈا پی لیں گے می آج تھنڈا ہو جائے گا ہمارا کیا کوکا کولا ارے پاگل ہو آگل ہو گیا کیا یہاں پر صرف آم ملتا ہے سمجھ گیا نا آم لینا ہے تو لو نہیں تو نکلو ہمارا بھیجا فرائی مت کرو دھیماغ خراب کرتا ہے پوچھتے یہ کیا لینا ہے تو لگتا ہے دنیا کے جتنا سمان ہے اس میں سے سوجھ کرنے لگے یہاں پر صرف آم ملتا ہے اور آم ہی ملے گا سمجھ گیا نا آرے جب تو آم بیجتا ہے تو کہاں پوچھ رہا ہے کیا چاہیے ایسے ڈائریکٹ بولو نا کیا آم لے لو آم پاگل دیماغ خراب کر دی اتنا سمیسے ہمارا ٹائم برباد کر دیا ارے کیا بولا رہے کیا بولا جب آپ پھر سے بول رہے پھر سے بولو اے دکندار جبان سمحال کے بات کا نہیں تو بہت برا ہو جائے گا سمجھ گیا نا تو دکندار ہے اور دکنداری نبھاؤ نہیں تو یہی پہ دودو ہاتھ ہو جائے گا ہم نہیں چار ہیں کسی سے وہ لجنے کے لیے سمجھ گیا نا سانتیسے ہم کو ایک کلو آم دے تو ہم یہاں سے نکل جائیں گے نہیں تو بیکار کہ میرا دیماغ خراب ہو جائے گا اور دودو ہاتھ ہو جائے گا ارے کیا ہم چاہیے وہ بھی ایک کجی ارے سالہ میں تو سوچا تو یہاں پہ صرف بقیتی کرنے آیا ہے اور کچھ نہیں لے گا صرف میرا ٹائم برواد کرنے آیا ہے لیکن تیرے کو آم لینا ہے اچھا ٹھیک ہے ٹینسن مطلب میں تم کو ایک کجی آم دودو کے دیتا ہوں آرے کلیہ تو یہ تمہارا آم کا دکان ہے آرے کلیہ کب کھولا ہے دکان کو آرے گنجانے تائیس بیزنس کو کھولے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہو رہا ہے بس دو چار بندے آئیں اس کے بعد تمہارا ہی نمبر ہے سمجھ گیا نا گنجانے تائیس بیزنس کو کھولے زیادہ دیر نہیں ہو رہا ہے بتاؤ تم کو کیا لینا ہے آرے کلیہ ہم آم کے ٹھیلہ پائے ہیں تو آمیں نہ لیں گے پورا پاگلے کار کلیہ ہم آم کے ٹھیلہ پائے ہیں اور آم لیں گے بتاؤ آم آم کیسے دے رہا ہے اور آم بہیاں بہیاں ہے نا دیکھو گنجانے تا ہم بات ساپ کرتے ہیں اور دھیان تو سننا دیکھو میں آم پیسہ س دے رہا ہوں سمجھ گیا نا اس میں کوئی سک نہیں ہے میں آم پیسہ س دے رہا ہوں اور رہی بات اچھا ہے یا نہیں ہے تو دیکھو میرے پاس تین بریٹی کام ہے سمجھ گیا نا ایک کھولیٹی ہے ایک میڈیوم کھولیٹی ہے ایک لوشتے ہیں تو جیسا پیسہ دے گا وہ اسلام آل ملے گا تو بتاؤ کون سے مال دے دو حائی ویوریٹی یا میڈیوم کھولیٹی Minor sanity بتاؤ ھا ری کیا ہم کبھیỏi nous ہوتا ہے ہم نا آج بات لگا کے simply کتاب رائ technique ہوتا ہے ہم دوبار ہیں تم بات آج او SAY low quality olal aime تو کیسے ملے گا اور میڈیوم پولیٹیولا لیں گے تو کیسے ملے گا اور ہائی کوالیٹیولا لیں گے تو کیسے ملے گا سب پہ بتاؤ اور سب کا داعم بھی بتاؤ تو بھی نام لیں گے باتا او ک journeysے دے رہا ہے میڈیم ہائی اور لوگ وائلیٹی والا آم دیکھو گنجانے تھا دھیان سے سننا جوچی جوچی ہم بول رہے ہیں سمجھ گئے نا دیکھو ہائی وائلیٹی والا آم لے گا تو اس میں ایک دم چکنا چکنا ایک دم مس تو اس میں کوئی کمی نہیں رہے گا سمجھ گیا نا اور اس کا دام ہے پانچ سو روپے کلو اس میں ایک روپیہ کم نہیں ہوگا اور میڈیم وائلیٹی والا لے گا تو اس میں تھوڑا سا دگا مگا آل سوڑا نکل جائے گا تو اس کا دام ہے 185 روپے سمجھ گیا نا اور لوگ وائلیٹی لے گا تو تُو نہیں کھائے گا وہ گاہ کھائے گا سمجھ گیا نا تم کو جا کر گاہ کو دینا پڑھ جائے گا تو اس کا دام ہے تو بتاؤ تو کون سا لینا پسند کرے گا بتاؤ تم کے کون سام دے دو ہائی کولیٹی میڈیم کوالیٹی یا لوک وائلیٹی بتاؤ کون سام دے دو آرے میں گنجانی تا ہوں کوئی سکس ہے کیا یہ تمہیں سنتوشٹی کے لئے پوچھ رہا تھا کیسا کیسا آم ہے میں تو سب سے ہائی کوائلیٹی والا آم ہی لوں گا چلو پانچو روپے جو کلو ہے نا وہی دے دو ایک کے جی کہا ہے کہ ہم گنجا نیتا ہے ہمارے پاس پیسا کا کوئی کمی نہیں ہے چلو دے دو وہی والا آم اچھا ٹھیک ٹھیک دے رہے ہیں پانچو روپے والا دوستو اس ویڈیو کو لائک کرو اور لائپنگ کائکنگ چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دباؤ